اس وقت کی بڑی خبر دلی کے سی ایم اروینڈ کے جیوال گرفتار ہو گئے ہیں تھوڑی دیر میں اروینڈ کے جیوال کی پیشی ہوگی ایڈی دفتر لے جائے جائے گا دلی کے مکہ منتری اروینڈ کے جیوال کو لیکن اروینڈ کے جیوال کے گھر کے باہر یعنی دلی کے مکہ منتری کے آواز کے باہر اس وقت کس طرح کی ستی ہے وہ ہم آپ کو لگاتا دکھا رہے ہیں پولس بل بڑی سنکھا میں یہاں تینات کیا گیا ہے الگ الگ سرکشہ ایجنسیاں یہاں پر موجود ہیں تاکہ حالات پر نیانترن رکھا جا سکے ٹیوی نائن بھارت ورش کے سمانداتا بھی ہر جگہ موجود ہیں جہاں سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں فیلال سیدھے روک کرتے ہیں جیتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہی پر موجود ہیں سی ایم آواز کے ٹھیک باہر جہاں باریکیڈنگ ہے جیتیندر اور یہی سے بس کچھ دوری پر ہی وہ دروازہ ہے سی ایم آواز کا جس کے بھیتر اس وقت اربین کے جیوال اور ان کے ساتھ ایڈی کے تمام ادھکاری اور اس کے علاوہ پولس کے تمام بڑے ادھکاری بھی موجود ہیں جیتیندر آپ کو آواز مل رہی ہے جیتیندر بھاٹی جیتیندر بھاٹی کو ہماری آواز نہیں مل رہے سیدھے گورو کا رکھ کر لیتے ہیں گورو اربین کے جیوال گھر کے بھیتر موجود ہیں ایڈی کی ٹیم مہا موجود ہیں کسی بھی سمعی یہاں سے لے جایا جا سکتا ہے لیکن کارکرتا اور نیتا بھی ڈٹے ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی کے گورو بلکل بلکل سمیرہ اس وقت میں جو مین گیٹ پر موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کارکرتاوں کا حجوم لگتار بڑھ رہا ہے اور لگتار وہ ہلہ بولتے ہوئے یہاں پر نارے بازی کرتے ہوئے آپ دیکھیں لگتار یہاں پر کجریوال کے سمرتن میں اور ان کی گرہتاری کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے خبر یہ ہے کہ جو پیچھے کا گیٹ ہے ادھر سے اربین کے جیوال کو لے جانے کی تیاری ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت ان کو ایڈی کی ٹیم ادھر سے لے کر جا سکتی ہے اس بیچ یہاں پر فورس بہت بڑھ گئی ہے رائپیڈ آکشن فورس کے جوان کافی بڑھ گئے ہیں یہاں پر پیرا ملیٹری کے جوان کافی بڑھ گئے ہیں بھیڑ ایک دم سے اچانک سے بڑھ گئی ہے سمیرہ یہاں پر اور یہاں پر یہ تصویریں ہم دیکھا رہے ہیں اربین کے جیوال کے گھر سے باہر تصویریں دیکھئے اربین کے جیوال کو یہاں سے ایڈی جو ہے وہ گرفتار کر کر لے جا رہی ہے یہ کافیلہ دیکھئے اربین کے جیوال کے گھر ایڈی پہنچی تھی تقریبا سات بجے اور دیکھئے اربین کے جیوال کے گھر سے نکلا اور یہ دیکھئے یہاں پر اربین کے جیوال کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہاں پر اربین کے جیوال کے گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ یہاں سے اربین کے جیوال کو لے کر کے نکل گئی ہے یہاں سے اسے اربین کے جیوال کو میڈیکل کے لیے جائے جائے گا اس کے بعد اربین کے جیوال کو ایڈی کے دفتر میں رکھا جائے گا اور پیش کر کے اربین کے جیوال کی یہاں سمیہ لگے گا اروند کیج ریوال کو لے کر دیکھیں یہ آخری گاڑی یہاں سے نکلی اور پیچھے پولس کی جو گاڑی ہے وہ بھی ساتھ میں جاتی ہوئی لگاتار یہ پورا کافلا آپ دیکھ رہے ہیں اروند کیج ریوال کو گرفتار کرنے کے بعد اب دلی کے مکہ منتری نباس سے لے جایا جا رہا ہے دلی میں ایڈی دفتر پر ایڈی دفتر پر بھی سرکشہ ویمستہ کو چاک چوبان کر دیا گیا ہے اروند کیج ریوال کو یہاں سے لے جایا گیا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں پورا کافلا نکلتا ہوا یہ تصویریں گھر کے باہر نکلتی ہوئی